سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و آفیت و تنرفتی سے رکھے آپ کا استغبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کو رہ دکھانے والی ہے اس کے یعنی قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں اس میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ویسے تو یہ کتابِ الہی تمام انسانوں کی ہدایت و ارہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن اس چشمِ فیض سے سہراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو حق کے متلاشی ہوں گے جو خوفِ الہی اپنے دل میں رکھتے ہوں گے جن کے دلوں میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب دے ہی کا احساس ہوگا اسی طرح ان لوگوں کے لیے یہ سرچشمِ ہدایت ہے جو ہدایت کے متلاشی ہے جن کے اندر گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے یہ انہی لوگوں کو راستہ دکھائے گی جس کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہ ہو وہ ہمیشہ یہی سمجھے کہ ہمیں حق پر ہے باقی سب غلط ہے تو ایسے آدمی کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں لہذا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مجھے اور آپ کو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور ہدایت کو سمجھنا چاہیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس سے مل جانے پر اسے قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے تب یہ ہمارے لیے سرچشمِ ہدایت بنے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے سنت میں جب مرغہ بانگ دے اور گھدا پکارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سنیے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم سیاحت دیکھ کہ جب تم مرغے کی بانگ کو سنو فَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ تو اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگو یعنی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرنا چاہیے جو مانگنا چاہو مانگو جب بھی مرغے کی بانگ سنو اب یہاں ہم شہر وغیرہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر بہت کم ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی مرغے کی بانگ سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَقًا اس لیے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح آگے کہا آپ نے وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ جب تم گھدے کی آواز سنو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان تو تم شیطان سے اللہ کی پناتا کرو فَإِنَّهُ رَأَا شَيْطَانًا کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے تو ہمیں کیا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنے اللہ سے دعا کریں اللہ کا فضل مانگیں جب بھی گھدے کی آواز سنے تو اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف جو ہے تاریخ اسلام ہم بات کرنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد بلاد عرب میں مدعیان نبوت کا ظہور ہوا یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ لوگ ظاہر ہوئے مکہ اور مدینہ سے دور دراز علاقوں میں مثلا یمامہ اور یمن میں بسنے والے بعض عربوں نے اپنی حکمرانی قائم کرنے اور قریبی قبائل کو زیر کرنے کے لیے خود ساقتہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں نے آپ کی پیروی کی آپ کے حق کو مانا اور آپ کے پیچھے چلنے لگے اس طرح سے اللہ کے نبی نے ایک بڑی اپنی ریاست قائم کر لی دیکھ کر کے ان لوگوں کے دل میں لالچا گئی اور ان لوگوں نے بھی سوچا کہ چلو ہم بھی جھوٹے دعویٰ کر کے ہم بھی اس طرح کا نام کما لے لیکن جھوٹ کا تو اللہ رب العالمین خاتمہ کرتا ہے لہذا ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی نقل اتارنے کی کوشش کی اور عرب کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا انہوں نے بہت ہی نامعقول اور ہسنے والا کلام پیش کیا ایسا کلام پیش کیا جس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں تھا آخر میں انہیں سوائے رسوائی بدنامی کے کچھ حاصل نہیں ہوا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے حرام کو حلال کہہ کر کے اپنی خواہشات کو پوری کر لی ایسے لوگوں کو سوائے رسوائی اور نامرادی کے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی اور مرتدین کے خلاف لڑائی کی وجہ سے یہ تمام قبائل اسلام کی طرف لوٹ آئے حضرت ابو بکر نے ایسے مرتدین کا ایسے چھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا ان کا خاتمہ کیا انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے کچھ مدعیان نبوت جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت ابو بکر نے اللہ کی مدد سے ان کا کیا انجام کیا یہ انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ اور بھی بہت سی دینی باتیں ہم آپ کے پیش خدمت کریں گے تاکہ میں اور آپ ان چیزوں پر عمل کر سکے یاد رکھی جو باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں عمل کے لیے بتائی جاتی ہے تو عمل ضرور بھی ضرور کریں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر